یہ یہ بات ہے نا کہ خیر اب ظاہر ہے کہ وہ جو پولیٹیکل انجنیرنگ کی بات ہے آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل انجنیرنگ اب ہو کر کے تو نواز شریف صاحب کو یا پی ایم ایل این کو جتوائے جائے گا دیکھیں یہ تو خیر ٹو ارلی ہے کہنا کہ کس کو جتوائے جائے گا کس کو نہیں جتوائے گا لیکن پولیٹیکل انجنیرنگ بڑی اسٹیبلشٹ ہے آج سے نہیں دوہزار اٹھارہ میں جس طرح بھی آتا تھا دوہزار اٹھارہ میں کسی اور کے لیے انجنیرنگ ہوتی ہے دوہزار بائیس میں کسی اور کے لیے انجنیرنگ ہوتی ہے آپ دونوں سیناریو دیکھ لیں دوہزار اٹھارہ میں سلسلہ جو شروع ہوا وہ بلوجستان پہلے نواز شریف صاحب کی ناہلی اور کنوکشن سے ہوا پھر بلوجستان میں ہوا بلوجستان عوامی پارٹی بنائی گئی اس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں کے جو الیکشنز ہوئے اس میں وہی ایم ایم کو ایم کو یہاں کٹ ٹو سائز کیا گیا اسی طریقے سے گروپس کھڑے کیے گئے جو میں نے آج لکھا ہے وہ یہی کہ یہ پروجیکٹ بنانے کا اور ختم کرنے کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے یہ آپ آپ بلکل مجھے وہی پارٹی آئے نا جنہوں نے دوہزار اٹھارہ میں امران خان صاحب بنائی ہو سکتا ہے یہ پروجیکٹ ختم کرنے کا سلسلہ نہیں ہے نا یہ ہی تو علمیہ ہے یہ ہی تو علمیہ ہے آسماں دیکھئے جب میاں صاحب یہاں سے گئے تھے امران خان صاحب کے دور میں تو اس وقت مسلم لیگ نون ان کی پنجاب میں کیا پوزیشن تھی وہ ہر دمنی الیکشن جیت رہی تھی امران خان کو خوف تھا کہ لوکل باڈی دیلیکشن ہوں گے تو مسلم لیگ نون جائے گی نہیں ہوئے جو عدم اعتماد کی تحریک کے بعد پی ڈی ایم کی صورتحال بنی اور پی ایم ایل این کی صورتحال بنی وہ یکسر تبدیل ہوئی ٹھیک بات ہے اور کونسی پارٹیاں تھی جنہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ان کو سپورٹ کیا وہی پارٹیاں جنہوں نے دو آدھار اٹھارہ میں امران خان کو سپورٹ کیا وہ بھی انجینئرنگ تھی ابھی ابھی جنوبی پنجاب محاص بننا ہے سر ابھی تک بنا نہیں ہے جنوبی پنجاب محاص میں چھوٹی سی بریک لیتی ہوں بریک کے بعد اس پہ بات کرتے دوبارہ